بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ہنٹر بائیو پیارے دوستو ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت آزان اوڑانا ہنٹی شفک جانا سے پیارے دوستو آج میں آپ کے لئے لے کہا ہوں ایک آرام دے چیز جو کہ ہنٹنگ میں استعمال کی جاتی ہے وہ ہے چیئرز اسٹول ہنٹنگ چیئرز اسٹول یہ دو چیزیں ہیں جو کہ انسان کو آرام پہنچاتی ہیں زیادہ تار فشنگ جو دوست کرتے ہیں ان کے لئے چیئر جو ہے وہ بہت ہی زبر چیز ثابت ہوتی ہے کیونکہ فشنگ میں کافی دن بھی لگ جاتے ہیں کافی گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ کافی دیر انظار کرنا پڑتا ہے مچھلی کے شکار میں تو اس کے لئے اس شکاری کو آرام دے ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو وہ دوستو میں آپ کے لئے لے کہا ہوں ہنٹنگ چیئرز اور ہنٹنگ سٹول چلو دیکھتے ہیں کیا کونسی چیز ہے پہرے دوستو سب سے پہلے یہ ہنٹنگ چیئر ہے فولڈنگ ہنٹنگ چیئر یہ عام سائز ہے لارڈ سائز اسے کہہ سکتے ہیں آپ جو کہ ہنٹنگ میں یہ استعمال کی جاتی ہے جو کہ ڈک ہنٹنگ میں بلائنڈ کے اندر بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بڑی پیاری چیئر ہے اور یہ تقریبا 150 کیجی وزن تک یہ برداش کر لیتی ہے یہ آرام دے چیز ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کوئی گلاس بوتل وغیرہ وہ رکھ سکتے ہیں اور ایزی لی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک مضبوط چیز ہے پائے بھی مضبوط ہے اس کا کپڑا وارٹر پروف لگا ہوا ہے مکمل اس کو اور اس کے جو بازو ہیں یہ بھی وارٹر پروف ہیں مکمل چیئر ہے یہ فولڈنگ چیئر ہے یہ دوست جو ہیں شکار کے لیے زیادہ تر لیتے ہیں تو یہ چیئر آپ کو آرام پہنچائے گی آپ اس پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے تو یہ ہے فولڈنگ چیئر دوستو اس طرح فولڈ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ آپ اپنے بازو پر لٹکا سکتے ہیں یہ فولڈنگ چیئر یہ آگیا جی اس کے علاوہ سٹول ہنٹنگ سٹول ہوتا ہے یہ دیکھیں اس حالت میں ہے آپ اس کو کھولیں گے تو یہ ہنٹنگ سٹول بن جائے گا یہ اس کے پائے بہت مضبوط ہے یہ ایک سو اسی کیجی وزن تک یہ برداشت کر لیتا ہے وارٹر پروف کپڑا لگا ہوا ہے کیمو فلاچ کلر میں دیکھیں آپ چیک کریں اور پائپ کے اوپر پورڈر کوٹنگ کلر کیا گیا ہے اس پر بلیک کلر ہے اور یہ مضبوط پائپ ہیں یہ ایک سو اسی ایک سو ستر کیجی وزن ایزیلی اٹھا سکتا ہے دوستو یہ تھا ہنٹنگ سٹول اب میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں جو کہ بڑی زبر چیز ہے چھوٹے سیز میں ہے بچوں کے لیے بھی ہے بڑوں کے لیے بھی ہے اور زیادہ دوست جو حج پہ جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں حج پہ جانے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں یہ امپورٹ کی گئی چیر ہے یہ بہت ہی پیاری ہے چھوٹی سی ہے اب دیکھیں اسے اور لائٹ ویٹ ہے بزن ہے ہی نہیں بلکل اس کا چیک کریں جی اس کے اندر یہ اس کا پاؤچ ہے اس کے اندر فولڈنگ کے اندر رکھ سکتے ہیں یہ اس طرح باند ہو جاتا جی یہ بڑا پیارا ہے اس کا جو ہے جی پاؤچ ہے اس کا چیک کریں چیر کا اور چیر بھی بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں چھوٹے سیز میں ہے لیکن بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اور ایزی لی کھل جاتی ہے آپ اسے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت چیر ہے چھوٹے سیز میں ہے اور بہت کم جگہ گیرتی ہے یہ تو کپڑا بھی مضبوط ہے یہ ایک سو بیس کےجی ایک سو تیس کےجی وزن اٹھا سکتی ہے یہ میٹریل بہت لائٹ ویٹ ہے بہت ہلکا ہے لیکن یہ مضبوط ہے چیک کریں اسے دیکھیں اور یہ آرام دے سیٹ ہے چھوٹے سیز میں یہ زیادہ تر جو ہائکنگ کرتے ہیں دوست جو کیمپنگ کرتے ہیں ان کے لیے بیس چیز ہے یہ دس پندرہ کرسیاں جو ہے ایک شاپر میں آ جاتی ہیں دس پندرہ کرسیاں ایزی لی شاپر بیگ میں آ جاتی ہیں یہ دیکھیں فولڈ ہو جاتی اس طرح یہ سیز میں آ جاتی ہے ماشاءاللہ یہ خوبصورت چیر ہے لائٹ ویٹ بھی ہے خوبصورت بھی ہے یہ اس پیکنگ میں آتی ہے اس کے اندر اس کا پہنچ ہوتا ہے یہ آپ کو بلڈنگ کی رانہ اٹک شاپ سے ابھی یہ بلکل نیو ریویل ہے نیو نیو مال آیا ہے تو یہ حاج کے جو حاج پہ جا رہے ہیں دوستو ان کے لیے میں نے مغوائی ہیں چیرز تو یہ ہنٹنگ میں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں فشنگ میں بھی استعمال کر سکتی ہیں اپنے بچوں کو لے کے بھی دے سکتے ہیں یہ چیر جو ہے بہت بھی ماشاءاللہ لائٹ ویٹ اور خوبصورت ہے تو دوستو یہ تھی چیرز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک لیجازت دیجئے پاکستان زندہ باد اللہ حافظ